بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئرلینڈ ورک ویزا کا اس ویزی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی سپانسرشپ کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے اپنی آفر گیٹ کی ہے اور اب آپ اس کے پر ورکنگ کر رہے ہیں اور وہاں جو ریکوارمنٹ اس ٹائم ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ مارکیٹ سرچ کریں تو وہ انہوں نے لیبر مارکیٹ جو اسسپنٹ ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے ویف کر دیا ہے سکلڈ ورکرز کے لیے کیونکہ وہاں پر کہتے ہیں کہ سب کچھ ایڈنٹیفائیڈ ہے ہمیں ضرورت ہے تو وہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس لیے اب آپ نے سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا ہے میں تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کے سوالے سے جو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ تو ویڈیو کھول ہی نہ کریں یہ کیا آپ کہتے ہیں ویڈیو چھوٹی بنائیں ویڈیو چھوٹی ہو جائے گی تو سمجھ میں خاک آئے گا آپ کو ٹائم آپ کے بھی قیمتی ہے میرے بھی قیمتی ہے مگر بات تو سمجھنا ضروری ہے جو بات تو سمجھنا چاہ رہے ہیں صرف وہی ویڈیو پر رہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہاں پر آپ نے دیکھئے کرنا یہ ہے کہ اگل ہم سکلڈ ورکر یا کرٹیکل سکلڈ ورکر کی بات کریں تو یہاں پر ایمپلائیمنٹ پرمٹس کے حوالے سے کہتے ہیں دہ کرٹیکل سکلڈ ایمپلائیمنٹ پرمٹ ایس اٹریکٹیف فور نمبر اف ریزن وہ کہتا ہے یہ جی یہ بڑا اٹریکٹیف ہے کیوں اٹریکٹیف ہے یہ ہے بس سے پہلے یہ دیکھئے اسے اوپر کرٹیکل سکلڈ اوکیپیشن میں دکھا جاتا ہوں آپ کو کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ لسٹ آ جاتی ہے جہاں پر کرٹیکل سکلڈ اوکیپیشن لسٹ کھلیاتی ہے اور یہاں پر آپ ایس او سی کوٹس کے ساتھ ان کو دیکھ سکتے ہیں پروڈکشن مینجر چاہیے آئی سیٹی پروفیشنل چاہیے ہیلتھ کے لوگ چاہیے اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے رہے گا انجینئرز کی ضرورت ہے یہ ہائی ڈیمانڈے جی ہیلتھ پروفیشنل چاہیے اور کس 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 کٹیگری میں چاہیے تو انہوں نے سب لکھ کے دے دیئے ہیں اپنے لئے کے دیکھ رہنا لمبی لسٹ ہے ٹائمز آئی نہیں کریں گے اس کے اوپر بزنس میں ریسرچ میں ایڈی بینیسرشن میں لوگ چاہیے اور ویل فیر کام کرنے والے لوگ چاہیے بہت کچھ ہے میڈیا پروفیشنل چاہیے اس طریقے سے آپ دیکھتے رہیں گے دیزائن اکیپیشن ہے سپورٹس اینڈ فٹنیس اکیپیشن ہے یعنی کہ نمبرز آف جابز آر دیئر اب ان کے بارے میں ہم سیدھا آجاتے ہیں واپس اپنی اس کے اوپر جہاں پہ کہتے ہیں بیکاوز سکل آر ایڈنٹیفائیڈ ایز بینگ شارٹ سپلائی ہمارے پاس لوگ نہیں آبیلیبل لیبر مارکیٹ نیڈس ٹیسٹ اس ناٹ ریکوائر تو آپ سے لیبر مارکیٹ ٹیسٹ وہ جو ہوتا ہے نا گورنمنٹ کہتی ہے کیوں ہائر کر رہے ہو پاکستان سے کیوں ہائر کر رہے ہو یہاں بہار سے تو وہ سوال وہ کریں گے ہی نہیں کیونکہ آپ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لیبر مارکیٹ نیڈس ٹیسٹ اس ناٹ ریکوائر ناٹ کم ہوتا ہوتا چاہیی نہیں ہے پرمیٹ ہولڈرز کن اپلائے فور ایمیجیٹ فیملی ریونیفیکیشن فرام دہ آئیریش نیوٹریزیشن کیا مطلب ہوا اس کا جیسے ہی آپ کو ورک ویزا مل جاتا ہے آپ ویسے ہی اپنے فیملی کو اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ ویچ اس کرنٹلی ایشوڈ فری آف چارج وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیپارٹمنٹ پارٹنر سپاؤس ایمپلائیمنٹ پرمٹ اگر آپ کو ویزیو ایشو ہو جائے ریونیفیکشن بھی کروا دیں گے آپ کی بیوی کو بھی ورک ویزا دے دیں گے آپ کی بچوں کو بھی ورک ویزا لاؤ کر دیں گے اور اس کے کوئی فیز چارج نہیں کی جائے گی وچس کرنٹلی ایشوڈ فری آف چارج پرمٹ ہولڈر می اپلائے آئیریش نیوٹریزیشن امیگریشن سر بیس فر پرمیشن تو ریزائید ورک ویڈاوٹ اریکوائرمنٹ پرمٹ اپن کمپلیشن آف کرٹیکل سکل اریکوائرمنٹ پرمٹ وہ آپ کو ڈیریک ایک بائی پاس طریقے سے آپ کو ایڈجیسٹ کر سکتی ہے یہاں پر کہتے ہیں کریٹیریہ فالیجیبیلٹی اب آپ نے اپنی ایڈجیبیلٹی دیکھنی ہے کہ دیپارٹمنٹ آف انٹرپرائز فرید ان ایپلائیمنٹ ایگزیمن ای نمبر آف کرٹیریہ بیچ ایسسنگ کرٹیکل سکلڈ ورکر رہی اچھا اس میں کیا ہے جی دیکھ لیتے ہیں اکیپیشن منیمم اینوال جو سیلری ہے وہ پچاس پچپنے دار وہاں مل جاتی نورمالی سال کی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اٹھتیس ہزار یورو کامسکم سال کی ہونی چاہیے تب آپ کو ملے گا آپ کا نام کرٹیکل سکل اکوپیشنلس مانا چاہیے ان کیس آف نرس اور میڈ وائف تو پھر آپ کو جو ہے تھرڈ لیول ڈگری کے اندر ڈپلوما چاہیے آپ کو اس کے علاوہ اکوپیشنز میں منیمم اینوال جو وہ ہے دو سال کا کانٹریکٹ ہے چونسٹر ڈزار یورو ہونا چاہیے اکوپیشن ایمپلویمنٹ پرمٹ کے اندر اور اس کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمام چیزیں کور کر لوں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے آگے کہ اپلیکشن پروسس کیا ہوگا اپلیکشن فور اینی ایمپلویمنٹ پرمٹ اچھا آپ کو میں پہلے انفارم کر دوں یہ اگر آپ خود کریں گے تو یہ رہا یہی سائیڈ ہے یہی ویب سائیڈ ہے اس کے اندر آپ یہ دکھئے کریٹیکل ایمپلویمنٹ پرمٹ چیک لسٹ چیک لسٹ بھی دے دیئے چیک لسٹ پوری کیجئے رکومنٹ پوری کیجئے جمع کروائیے یہ تمام پروسس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس پروگرام کو لے کر ہمارے پاس انرول ہوں گے تو بھی یہی کام آپ کا ہوگا مگر پروسسنگ ہماری فری آف کاؤسٹ ہے ہماری پروسسنگ جولائی دوہزار چوبیس تک ٹھیک ہے اس کے بعد نہیں بولیے گا کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے ہی ڈیٹ ایکسٹینڈڈ ہے آپ جانتے ہیں ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے جولائی میں کسی دن بھی ہم اس فری والے چکر کو ختم کر دکے اپنی فیس کو بڑھا دیں گے آپ لوگوں نے جولائی دوہزار چوبیس تک آپ نے کروانا ہے تو یہ فری ہے یوزر گائیڈ مل جائے گی آپ کہتے ہیں میں کروں کیسے آپ سوال کریں گے نا آپ پورا سمجھائیں میں پورا سنجھ سمجھاؤں گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یوزر گائیڈ پی ڈی اے فرمیٹ کے اندر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سکلڈ ایمپلائیمنٹ پرمیٹ چیک لیس کو کھولنا ہے ان کی چیک لیس پوری کرنی ہے اور ان سے کورسپونڈنس کر کے اس کو جمع کروانا ہے اپلیکیشن رسیب ایویٹنگ پروسیس ہے یہاں پر دیا گیا ہے اس کو بھی فالو کر لیجئے گا اس کے علاوہ پروسیسنگ سٹیج بتائے جا رہے ہیں ایک مہینے کا پروسیس کے علاوہ اور ریویو کے بارے میں بتائے جا رہا ہے فیس جو ہے پروسیسنگ فیس فور کرٹیکل سکلڈ ایمپلائیمنٹ پرمیٹ کی وہ ایک ہزار یورو ہے اگر آپ کو جمع کروانا رہے ہوں گے اپنے تھوڑ یا ہمارے تھوڑ تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ہزار یورو ہم کو دینے ہیں اور اگر آپ ناکام ہو گئے تو نوے نو سو یورو آپ کو واپس کر دیا جائیں گے صرف سو یورو آپ کٹے گا وائل دا فی می بی پیڈ بائی دا تھرڈ پارٹی آپ یہ خود اگر کریں تو خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھرڈ پارٹی اس کرنا چاہیں تو آپ ان سے بھی کروا سکتے ہیں آپ کو وہ پیمنٹ کر کے دیں گے مگر قابل اعتبار ذرائع ہونے چاہیے اس حوالے سے فی این پرمنٹ پیج کے حوالے سے آپ جائیں گے تو وہ بھی لنک کھل جائے گا آپ کو ثابت کر دیں گے پورا کہ کیسے کیسے ہوگا ریزیڈنسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پورا بتایا جا رہا ہے فور سکسیسفل اپلیکشن کے بعد ریزیڈنسی کے بات ہوگی تو اس کے بارے میں بھی آپ کو آئی این آئی ایس جی آوی ڈاٹ آئی پوری معلومات دی جا رہی ہے رینیوول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سٹیپ فور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے چینج آف سرکمسٹانسز کے بارے بتایا جا رہا ہے اور دوز میٹ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے دو میٹ اس کے راوہ ٹرانسفر آف انڈرٹکنگ کیسے ہوگا وہ پروسس دیا جا رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم کریں کیا پہلا سٹیپ کیا ہوگا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اپنی پروفائل کمپلیٹ کیجئے ڈاکومنٹ کو گیدر کیجئے اور ان کو کھٹا کر کے اپنی ایک پروفائل بنا لیجئے اس کے اوپر رکھئے یورپین بیس سیوی اس کے اوپر رکھئے کور لیٹر اور کی پوائنٹس کا خیال آپ نے کرنا ہوگا اگر آپ خود اپلائے کریں گے اگر ہم سے کروائیں گے تو ہم ریکروٹمنٹ کمپنیز یوز کرتے ہیں اس کے حوالے سے کریں گے اور یہ سوال بکار ہے کہ جب آپ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں اپلائے کر لیتے میری چھے کمپنیز ہیں میں اوورسیز ریکروٹمنٹ ایجنٹ ہوں میرا کام لوگوں کو باہر بھیجنا ہے میری یہ ڈیوٹی ہے میرا یہ لائسنس ہے میری یہ کمپنی ہے کہ لوگوں کو باہر جوب دی جائے خود جگہ نہیں بیٹھ جانا میں نے اگر میں بیٹھوں گا بھی تو وہاں پر بھی کوئی ریکروٹمنٹ ایجنٹ کی طور پر بیٹھوں گا اور آفیس سے کھول کے بیٹھوں گا میں نے جوب نہیں کرنی ہے چھے کمپنیز پہلے ہی چل رہی ہیں ہماری تو ہمیں کام کرنے دیجئے گا یہ آپ لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو جوب کرنا چاہ رہے ہیں تو فالتو سوال کر کے یا کسی کو کر کے کہ جی دیکھو میں نے سوال کر لیا ہے بڑا خطرناک خود نہیں کر رہا ہمیں بھیج رہا ہے تو وہ سوال کوئی مطلب نہیں رکھتے آپ کا اس سے اچھا ہے کہ آپ سب کوئی بلوک کر کے آپ جو پاکستان میں کر رہے ہیں یا جہاں بھی کر رہے ہیں آپ کام کرتے رہی ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے گوگل سرچ کر کے یہاں پر آپ آ جائیے آپ کے پاس جو یہ تمام اپنی چیزیں کر لی ہیں اب آپ آ جائیے یوکے انڈیڈ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سٹرائکر کے اوپر آ جائیے جوبز اند آئرلینڈ پر آ جائیے انڈیڈ پر آ جائیے گلاس جور پر آ جائیے جوبز ڈاٹ آئی ای پر آ جائیے لنکڈن پر آ جائیے اس کے علاوہ پبلک جوبز پر آ جائیے آئیرش جوبز کے اوپر آ جائیے ریکروٹ آئرلینڈ پر آ جائیے اور اپنے ٹارگیٹڈ کام کر سکتے ہیں جب آپ کو سرچ کریں گے آپ کو جوب دکھائے گا اس جوب میں لکھا ہوگا کہ we need this kind of person تو وہاں پر آپ جو اس کی جو اس کا جو ڈسکرپشن ہے اس کو اٹھائیے اس میں سارے کیورڈ بھرے بے تو ہیں اس کو کوپی کیجئے اپنے کور لیٹر میں اپنی سی وی میں and you will get the result 101% لیکن کہ جب آپ اس کو اندر محنت کریں گے یہ محنت ہوتی ہے کیورڈ ڈالنا تمام چیزیں کرنا محنت ہوتی ہے اور اگر ہم سے کروا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اس تمام پروسیس کے کوئی فیس ہم چارج نہیں کریں گے پروسیسنگ کی انرولمنٹ آپ نے کرنی ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کس پروگرام میں آ رہے ہیں تو کسی پروگرام میں بھی اگر آپ انرول ہوں گے تو انرولمنٹ آپ کی لی جائے گی آپ کو دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو مانا جائے گا کہ آپ ہمارے ممبر ہیں اس کے بعد کی جتنی بھی پروسیسنگ ہے یہ ڈاکومنٹیشن ہے ویزا فائلنگ ہے وہ تمام کی تمام صرف جولائی دوہزار چوبیس تک فری اف کاسٹ ہے فائدہ اٹھا لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کاؤنسلنگ بک کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں آپ اگر الیجیبیلیڈی چکروانی ہو تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں ہم سے بھی کروا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی اویلیبل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بھائیوں کے لیے اس کو آپ شیئر کر دیجئے تاکہ جو لوگ کی فائدہ اٹھانا چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر خود کرنا چاہیں تو یہ رہی ویب سائٹ یہ رہی لنکس یہ تمام چیز آپ کے لیے بہت ضروری انگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ حافظ انگلی ویڈیو ملتا ہے